اگر آپ دیکھ رہی ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات حالت حاضرہ پر تفسروں تجزیوں خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن مردہ سیفی کے ساتھ سلام علیکم میں ہوں ردہ سیفی نہ ریایت نہ نرمی نہ ڈھیل نہ کوئی ڈیل یہ تھا آج کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا مطن ایک خبریں تھیں چیمگویاں تھیں اور خیال تھا کہ شاید بانی پی ٹی آئی کے لیے کوئی چھوڑی گئی ہو مگر آج جو آئی ایس پی آر کا لہجہ تھا اس نے ان موقع خیالوں کو بھی دفن کر دیا ہے ونڈو کر دیا ہے آئی ایس پی آر نے آپریشن عظم سہکام کی اچھائیاں گنوائیں اور اس کی مخالفت کو ایک سوچی سمجھی سازش اور پروپیگنڈا بتایا انہوں نے سیاسی ٹولے کے پروپیگنڈے کا ایک تاثر بھی پیش کیا کیا کہا انہوں نے آئی آپ کو سنواتے ہیں کیوں ایک بہت بڑا مافیا سیاسی مافیا غیر قانونی مافیا ہر جگہ سے کھڑا ہو گیا کہ ہم نے یہ کاملی ہونے دینا اور اس کا پہلا چال یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو متنازعہ بنا دیں اور جھوٹ فیک آرگومنٹس کاؤنٹر کیسے کریں گے اب سوال یہ ہے کہ کیا پوجی حلقے عظم ستحکام کی مخالفت کرنے والوں کو ساتھ ساتھ تحریک انصاف کو جب عدالتی ریلیف مل رہا تھا تو یہ سوچا جارہا تھا کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے جب ہی ڈھیل مل رہی ہے آئی ایس پی آر نے آج عدالتی نظام پر بھی کئی سوالات کھڑے کر دیئے کیا کہا انہوں نے آئیے پہلے سن لیتے یہ اس لیے ہوا کہ آپ کی جو قانونی نظام ہے جو آپ کا عدالتی نظام ہے جو نو مئی کے کرنے والے ہیں اس کے جو سہولتکار ہیں اس کے جو منصوبہ ساز ہیں جب وہ ان کو ڈھیل دے گا جب آپ ان کو کیفر کردار پہ نہیں پہنچائیں گے تو ملک کے اندر انتشار اور یہ جو ماب منٹیلٹی ہے اسے ماب منٹیلٹی کہتے ہیں یہ فاشسزم ہے یہ فستائیت ہے یہ مزید پھینے گی کیا یہ بات درشاتی ہے کہ ادارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگئے ہیں کیا عدالت حکومت اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک سنگین نویت کا ڈیٹ لاغ قائم ہو گیا ہے جس کا آپ نے بیریسٹر گوھر اور روف حسن کی گرفتاری کی صورت میں دیکھ لیا یہاں پر یہ بات ریزلٹ توجہ طلب ہے کہ حکومت اس وقت کیا کر رہی ہے اور کیا سوچ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت جو اب سے کچھ گھنٹے پہلے کیا اگر میں بات کرو یعنی کہ آز صبح کی یہ خبر تھی کہ حکومت جو تحریک انصاف پر پابندی کا سوچ رہی تھی جیسے ہی یہ ساری اپیسوڈ بنی بیک پوٹ پر چلی گئی ہے ہو سکتا ہے حکومت بھی حلقوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہو کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کو ساوک وزیراعظم عمران خان کے خلاف کوئی ایکشن اٹھانے دیا جائے تاکہ مستقبل میں ہمارا کوئی بھی بیانیاں ہو لیکن اس معاملے پہ قوم ہمارے ساتھ ہو دوسری جانب توجہ طلب بات یہ بھی ہے مسلمی قنون نے وہی پرانی چھانگا مانگا والی سیاست شروع کر دی ہے مطلب پیسے دو وفداریاں خرید دو وفداریاں تبدیل کرو کل سابق سپیکا قومی اسیملی اسطح قیصر نے اس حوالے سے کیا کہا آئیے سنتے ہیں ابھی جس حد تک یہ جا رہے ہیں میں آپ کو ایک اور بات بتا ہوں ابھی میرے ساتھ کل پنجاب کے ہمارے ایم این ایز ملے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑے بڑے عوضوں کی آفر آ رہی ہے ہمیں بڑے بڑے پیسوں کی آفر آ رہی ہے کون سے عوضوں کی آفرز ہیں کون سے عوضوں کی آفرز ہیں اور کون کر رہا ہے پی ایم ایل این کر رہی ہے کوئی اور کر رہا ہے وفا کی عقوبت کر رہی ہے وفا کی حکومت کر رہی ہے میں نے جو بات کیے میں کوئی غیرزمدار آدمی نہیں ہوں میں کوئی ہوا میں بات کرتا ہوں یہ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ ہمارے تمام ایم ایس کو اوپر جو اینا تین قسم کے پرپیشل یا جو اینا کیابینت میں شامل ہو جاؤ یا آپ جو اینا جتنا آپ کو پیسے چاہیے یا اگر نہیں کرتے تو آپ نیب کی اور انٹی کرپشن کی کیسز کا مقابلہ کرو اب سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف سخت حقمت عملی قائم رکھنے کا نتیجہ کیا نکلے گا پی ٹی آئی پت پابندی لگانے سے متعلق حکومت کا کل بلائیا گیا اجلاس موقع تو کر دیا گیا ہے مگر مکمل ختم نہیں کیا گیا موقع ہوا ہے مرزوہ پھر دور آدو مکمل ختم نہیں ہوا ہے یہ مائنس فلا کی پالیسی یہ مائنس جھمکڑے کی پالیسی آخر کب کریں گے کب تک کریں گے اس ملک میں سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف مائنس مائنس کا گیم کب تک کھیلیں گے آخر کار سیاستدان ہر آنے والا جمہوریت کے نام پر دوسرے کو آمنیت جیسے ایکشن لینے پر کیسے مستقل طور پر آمادہ کرتا رہے گا یہ بہت بڑا سوال ہے ہر بار الیکشن کے میدان میں جو ہے گیم سے آؤٹ ڈھونڈ کر ایک دوسرے کو لوپ ہولز میں مقابلہ کرنے کے بجائے کوئی سوچنا اس ملکی جمہوری اقدار کے لئے کس قدر خطرناک ہونے جا رہا ہے اس سب پر بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہے جی پینل میں کمرو سلام راجل صاحب ہے ایمینے مسلمی قنون سے میرے ساتھ علی سرفراز صاحب ہے ایمینے ہے تحریک انصاف سے اور میرے ساتھ ہیں سینٹر روبینا قائم خانی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ تینوں موزد مہمانوں کا بہت شکریہ کمرو سلام راجل صاحب آپ ہی کی طرف پہلے آؤں گی حکومت ایک بات کرتی ہے ایک سیاسی جمہوری پارٹی کو بین کرنے کی جس کا سب سے زیادہ سٹیک ہولڈر اس ملک میں نظر آتا ہے having said that یہی popularity کی اونچائیاں یہی ساری چیزیں آپ کی پارٹی کی بھی تھیں کل کو ایک وقت ایسا تھا آج حکومت کو جب یہ لگ رہا ہے کہ وہ کمزور ہو گئی ہے عوامی حلقوں میں تو وہی سوشری ہے کہ جی اب پابندی لگا دیں آج ایک اجلاس بلایا جاتا ہے جس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ پابندی لگانے کے اعتبار سے وفاقی کابینہ کو اعتماد میں لیا جائے گا لیکن جیسے ہی یہ ساری اپیسوڈ بنتی ہے جو صبح سے اب تک ہوئی ہے اس کے بعد حکومت بیک فٹ پر چلی جاتی ہے اور اجلاس وفاقی کابینہ کا موخر کر دیا جاتا ہے آخر کار اس ساری صورتحال میں حکومت کان کھڑی بھی ہے حکومت کو کیا لگتا ہے کہ آج وہ حکومت میں ہوتے ہوئے اپوزیشن کے خلاف اس طرح سے اقدام اٹھائے گی تو کل کو جب اپوزیشن حکومت میں ہوگی تو کیا وہ بھی اس نہج پڑتا ہے یا یہاں تک اگر جاتی ہے تو وہ فیر ایناف ہوگا یہ ایسے ہے کہ یہ تو ساری ازمشنز ہیں اور یہ ازمشنز ظاہر ہے حالات کی پیدا باریں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا کابینٹ کا ایجنڈے میں یہ چیز آ گئی تھی کہ کل پابندی لگنے جا رہی ہے اور اگر وہ آ گئی تھی تو پھر تو مؤخر ہونے سے یہ بات آئے گی کہ جی یہ غلط ہو گیا پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت مختلف قسم کی سٹریٹیجیز اپنائی جا سکتی ہیں اور ایک دن کے لیے مؤخر ہونا جلاس کو کل نہ ہونا پرسو ہونا اس کا کوئی وہ نہیں ہے لیکن بنیادی اہمیت اس چیز کی نہیں ہے کہ ایک جماعت کو منفی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ظاہر ہے سیاست سے کب کوئی منفی ہوئے لیکن جو معاملات ہیں اس وقت آپ نے آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس دیکھی آپ نے بنو واقعات کے جو اصل حقائق ہیں وہ دیکھے کہ کس طریقے سے بنو میں ایک واقعہ ہوا جس میں کہ صرف ایک وہ بھی بدقسمتی تھی ایک جان جو ہے قیمتی جان زائے ہوئی لیکن اس کو درجنوں اور بی سیوں جانوں سے تعبیر کیا گیا جالی تصویریں لگائی گئیں تو بنیادی جو آج ڈی جی آئی اس پی آر کا بھی موقف تھا اور جو ظاہر ہے ہر پاکستانی کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ جب فسلیٹیشن پلٹیکل سرکل سے سارے سیاستدانوں کی میں بات نہیں کر رہا لیکن جب پلٹیکل لوگوں سے فسلیٹیشن ملے گی دہشت گردوں کو اس سے کس کو فائدہ ہوا جب یہ پاکستان کی مسلح فواج کو ڈی گریڈ کرنے کی پاکستان کی مسلح فواج کو بے توکیر کرنے کی کوشش کی گئی تو اس سے کس کو فائدہ ہوا اس سے ان دہشت گردوں کو فائدہ ہوا جو پاکستان کے استحکام کو نقصان پہنچاتے ہیں اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے یہ ساری مباعثے کرنے سے پہلے کہ پاکستان اس وقت اندرونی اور بیرونی دشمنوں میں گھرا ہوا ہے پاکستان کی معیشت خطرے میں ہے پاکستان کا استحکام خطرے میں ہے اور یہ اس دوران یہ جو الیکشنز ہیں یہ ووٹ ہیں یہ سیاسی جماعتیں یہ بہت پیچھے رہ جاتی ہیں پہلے سب سے پاکستان کی سلامتی ہے اور اس پہ تمام دنیا جو ہمارے مخالف ہیں وہ بھی ایک بات پہ متفق ہیں کہ پاکستان کی جو سلامتی ہے جب تک ان کے ناپاک عزائم میں وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک پاکستان کی مسلح فواج انٹیکٹ ہیں جب تک پاکستان کی مسلح فواج جو ہیں وہ پوری طرح متحد ہیں اور پوری طرح پوری طاقت میں تو تب تک تو پاکستان دنیا کی ساتھویں ایٹمی طاقت ہے کچھ نہیں ہو سکتا تو اگر آپ ان چیزوں کو ملا کے پڑھیں تو آج جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک یوز کی ڈیجیٹل ٹیررزم کی اسطلاح یوز کی تو یہ کیا درست نہیں نظر آ رہی ان حالات میں اور یہ جو ابھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی وہ وہ جو چھاپا ہوا اور وہ بیان حلفی تو بیان حلفی تو پانچ منٹ لگتے ہیں بیان حلفی بننے میں اور بیان حلفی کیا انہوں نے اخبار میں شائع کرنے کے لیے یہاں پر ہیڈ پوارٹر میں رکھے ہوئے تھے بنیادی طور پر تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی اور پاکستان کی سلامتی بہت اہم ہے ہماری سیاست سے بھی بہت اہم ہے اور جب پاکستان کی اگر سلامتی کسی موقع پر خطرے میں پڑی تو پھر شاید محب وطن سیاستدان جو ہیں وہ اپنی سیاسی جماعتوں کو بھی بیک برنر پر رکھیں گے اور اس سے پہلے پاکستان کی سلامتی کو جو ہے ملہوز خاطر رکھیں گے میرا صرف ایک سوال ہے آپ ہی جتنی باتیں کریں ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کیا ماضح آپ مجھے اپنا جواب دیں آپ ایک جمہوری پارٹی ہیں جمہوری حکومت ہے آپ ہی ایک اس طرح کے آپ سمجھتے ہیں کہ اٹھانے سے اقدامات آپ جمہوریت کو پرووٹ کریں گے مجھے یہ بتا دیں کہ آپ مسلم ریق نون کو ڈان لیکس کے حوالے سے کیا کچھ نہیں کہا گیا آپ مجھے یہ بتائیے کہ ماضی میں آپ کو بھارت کا ایجنٹ اور رو کا ایجنٹ اور کبھی مودی کا یار کہہ دیا گیا نواز شریف صاحب کو کیا کچھ نہیں ہوا ہے وہ مبائی دماغوں کی بات کر لیں پھر وہ عجوال صاحب کی بات کر لیں تو آپ مجھے بتا دیجے آپ خود بتا دیجے کہ آپ لوگ ماضی میں اس طرح کی چیزیں دیکھتے نہیں آئے سوال میرا صرف اور صرف یہی ہے کیا یہ ہمارے سیاستدان اور ہماری سیاسی جماعتیں کچھ نہیں سیکھیں گی اپنی ماضی سے اسی قسم کی سیاست سلے گی اس ملک میں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جو پچھلے پچھتر برس کی سیاست ہے وہ غداریوں کے الزامات وہ ملک دشمنی کے الزامات وہ بھارت دوستی کے الزامات سے تعبیر ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا ہمارے ساتھ تو کیا ہم نے بھی ایسے ہی کیا تھا کیا ہم نے بھی نو مئی کیا تھا کیا ہم نے بھی کسی جگہ دہشت گردی کی اندرونی دہشت گردی کے واقعات پہ جب مسلح افواج فرنٹ پہ لڑ رہی تھی تو ہم نے بھی ان کو بے توکیر کرنے کی کوشش کی تھی جس طرح یہ پرسوں بنو واقع کی صورت پہ ہوا جیلی تصاویر لگا کے اور عوام کو برگشتہ کرنے کی کوشش کی تھی لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز سے تو یہ اس بات کو بھی مد نظر رکھیں بلکل ہم اس بات سے میں آپ کی ان باتوں سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہوا لیکن ہم نے یہ کچھ نہیں کیا ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ایسا بہت کچھ ہوا لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا انہوں نے پاکستان کی اندرونی سلامتی کو خطرے میں نہیں ڈالا انہوں نے پاکستان کے شہداء کی یادگاروں پہ حملے نہ ہم نے کیے نہ انہوں نے کیے ہم خود ہم نے جیلیں بھگتیں ہم نے کال کوٹھڑیاں پھانسی کی کوٹھڑیوں میں میں خود رہ کے آیا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جو کچھ ابھی ہو رہا ہے دانستگی میں ہو رہا ہے یا نادانستگی میں اس کے متعلق تو کسی پہ الزام دینہ نہ فوری طور پہ نہیں لیکن کئی دفعہ آپ نادانستگی میں بھی جو ہیں وہ دشمن کے ہتھیار بن جاتے ہیں ان کے ان کے وہ سہولتکار بن جاتے ہیں نادانستگی میں یا اپنی اندرونی دشمنی میں یہ ساری سیاستی جو ہمارے آپس میں مقابلے ہیں یہ ہماری سیاستی جتنی منافرتیں ہیں یہ ساری کس چیز پہ ہیں یہ ایک چیز کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہیں منسلک ہیں اور وہ پاکستان کی سلامتی ہے تو ہمیں اس ذاتی دشمنی میں ہمیں اپنی انتخابی جو مارکیں ہیں ان کو اس حد تک نہیں لے جانا چاہیے کہ جہاں پہ ہم پاکستان کی بقا کو پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیں تو یہ وہ نقطہ ہے جو میں ایکس پلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں باقی آپ نے میں علی صرف فراز صاحب کی طرف جاتی ہوں ٹھیک ہے علی صرف فراز صاحب کی طرف جاتی ہوں علی صرف فراز صاحب آج جو ہوا جو سب کچھ اس کے پاتھ پھر دی جی آئی سپی آر کی پریس کانفرنس آپ کے سامنے ہے انہوں نے اس طرح سے بتایا ہے کہ جی آپ کا جو سیل تھا وہ آپ ہے میڈیا سیل اور سائی چیزیں وہ دس انفرمیشن پہلا رہا ہے اور وہ پروپگینڈا کر رہا ہے انٹرناشنل لیول پہ جس کی پیشن نظر آفاسن صاحب کی بھی گرفتاری ہوئی ہے آپ کیا کہیں گے اس پہ مجھے تو دیکھیں آج کی پریس کانفرنس میں مجھے تو دیکھیں آج کی پریس کانفرنس میں کانفرنس میں دی جی صاحب نے بہت ساری باتیں کی جن میں مثلا اور اگزامپل اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جی رہو پسند رات کی بھی اگر گرفتاری کیا بات کریں میرا آپ سے سوال ہے کہ ہمیں پی ٹی آئی بانوں کو ساری جماعتیں اس وقت اپنے بینیفٹ کے لیے دہشتگار ڈیکلیئر کرنے میں لگی ہیں ایک سال سے زیادہ عرصے تک پی ٹی آئی کا کھوئی اگرس بندہ کینیگیٹ بھی ہوتا تھا تو وہ اپنے گھر نہیں رہ سکتا تھا اس کے بعد پارٹی کا دفتر پیچھے بھی سیئر کیا گیا بار بار لوگوں کو اٹھایا گیا ابھی جب کو بندہ دھر کے مارے پی ٹی آئی کا اپنے گھر رہ نہیں سکتا ایک کس قسم کی مفروضات ہیں کہ پارٹی آفس میں بیٹھ کے وہاں سے دیجٹل دہشت جردی کا اس کو نام دیا جا رہا ہے دیکھیں اگر آپ پاکستان کے نوجوانوں کو اور پولٹیکل ورکرز کو بلا وجہ حریص کریں گے ان کو اس طرح آپ کے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے بندوں کی بات کر رہے ہیں مجھے اب یہ بتائیے بارڈرز پہ اگر تیل کی سمگلنگ ہو رہی ہے یہ کام پی ٹی آئی کا ہے کہ پی ٹی آئی نے جا کر روک نہیں ہے کہ بارڈر سیکیورٹی نے روک نہیں ہے گاڑیاں سمگل ہو رہی ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کا قصور ہے بارڈر سیکیورٹی کا سیکوئی تعلق نہیں افغان بارڈر اگر سوٹ ہے تو اتنے اربوں روپے کی ہم نے باب دوائر لگائی ہے اس کے باوجود سوٹ ہے وہ بھی پی ٹی آئی پہ ڈال دیں مدارس کی ریجسٹریشن نہیں ہو رہی تو چوبیس ماہ میں حکومت پتہ نہیں چنے بیچ رہی تھی کیا کر رہی تھی وہ کس نے کرنی تھی پی ٹی آئی کے ورکر اپنے گھر جا نہیں سکتے وہاں بیٹھے دہشت گردی کر رہے اس کے بعد آپ کہیں کہ جی رہو پسند صاحب کو اگر آپ دیکھیں رہو پسند صاحب کو اوپر جات ان کے گلے پر چھوڑی کلائی گئی ان کے چہرے پہ اس کی کوئی تحقیقات نہیں ہوئی پی ٹی آئی کا منڈیٹ واپس کرنے کے لیے پی ٹی آئی تو وہ مظلوم جماعت ہے پی ٹی آئی کے جیسے ہی کینڈیڈیٹس کو آزاد ڈکلیئر کرتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے بعد ساپ زیادہ امیر زلطان صاحب کو ساری کے سارے دیکھیں نون لیگ دودھ کی دھلی ہے بیپلز پارٹی دودھ کی دھلی ہے ہماری اسٹیپلشمنٹ کیا کسی جگہ پہ کوئی قصور نہیں ہے سپریم کورٹ جیسے ہی اکتالیس بندوں کو نومینیٹ کرتی ہے کہ یہ بندے جو ہیں آج آزاد ڈکلیئر کرنے ہیں ہم ان کو اور پندرہ دن کے بعد یہ ایم ای نیز اور ایم پی ایز جن کو دبردستی جن کا نشان چینہ گیا تھا اور مس انٹرپٹیشن آف دی لاؤ کی تھی ایز پر ایوری جج آف دی سپریم کورٹ جو کہ الیکشن کمیشن نے کی تھی الیکشن کمیشن کو کوئی نہیں پوچھ رہا انہوں نے بہت نیک کام کیا ساری زیادہ امیر سلطان کو ان کے گھار سے اٹھایا گیا انٹی کرپشن کے ریڈز ہر پی ٹی آئی کے بندے کے گھار سے ڈالے گئے صرف اور کس وقت پہ ڈالے گئے جب انہوں نے اپنی جماعت جوائننگ کا اس میں کونسی چیز ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آتی اس کے لعبہ آپ مجھے بتائیے کہ جسٹس شردار حساق خان صاحب کی وہ ملٹپل چیزیں ہیں انہوں نے آج وارننگ دی ہے ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد کو اور سپریڈنٹ اڈیالا جیل کو کہ خان صاحب جن کو شریف آدمی کو ڈیڑھ سال سے اندر رکھا ہوا ہے وہ جب بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپنے وکلا سے ملتے ہیں تو ان کے ساتھ پلیس والا کیوں کھڑا ہوتا ہے اور انہوں نے وارن کیا ہے کہ آہندہ سے یہ بات نہیں ہونی چاہیے احمد جنجوہ کو پی ٹی آئی کے جو اپڈنیٹر ہے اس کو اب ڈکٹ کیا جاتا ہے اس کو کئی پیش ہی نہیں کیا جاتا ہے اور جب اس کے بعد اسلامباد ہائی کوٹ دو گھنٹی کی وارنگ دیتی ہے اوٹ کو اٹھا کے آپ انٹی کا ٹروریسٹ کوٹ میں پیش کر دیتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کہتے ہیں کی پولٹیکل ریزیسٹنس ہائی ہے اس کے خلاف عظمیں اس طرح کام کے کس نے کہا تھا تارکزہ کو پریس کانفرنس کرنے کی اپکس کمیٹی کے اندر علیہ امین گھنڈا پور نے بھی اس وقت کہا تھا کہ اس کے اندر اس طرح کے آپریشن کا لفظ کئی نہیں آیا لیکن اس کے باوجود آپ کے ارسپونسبل گورنمنٹ کے منسٹر خواجہ آسف صاحب نے بھی بات کی تھی ازاعت حرق صاحب نے بھی بات کی تھی انہوں نے اب کے پی کے اندر اس کو ایک اپریشن کا نام دیا تو کے پی کے لوگ اتنے ستائے ہوئے اب ان کی تو جان نکلے گی اب آج بات کچھ اور نکل رہی ہے جی جی صاحب کہہ رہے ہیں اچھا نو مہی پہ آ جائیں جی جی آئی ایس پی آر صاحب نے آج اپنی پریس کانفرنس کے اندر اپنی ہی بات کو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا ایک سنٹینس کو اگلے سنٹینس میں کاؤنٹر کر دیا انہوں نے جب کہا کہ ہمارے پہ یہ کہا جاتا ہے کہ افواج پاکستان کیا کر رہی تھی دیکھیں افواج پاکستان ہمارے لئے بڑی محترم ہے لیکن نو مہی کے جب واقعات ہوئے ہم تو بار بار چیٹ رہے ہیں خان صاحب نے آج بھی اجالیہ میں کہا ہے کہ نو مہی کی کہیں پہ سی سی کی بھی فوٹیج نہیں دکھائی گی آپ نے ہزاروں کے ساتھ سے بندوں کو سال سے اوپر سے جھیل میں رکھا ہوا ہے ملٹی ٹرائلز ان پہ ہو گئے اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ ہم پہ ہی الزام آیا کہ آپ نے ان لوگوں کو آنے کیوں دیا آپ نے راستے میں روکا کیوں نہیں یہ انہوں نے کرتے کرتے بعد میں اسی بات کو ایکسپلین کرتے کرتے اپنی بات کو چاہنٹر کرتے انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ ہمارے سو ایس او پیز بڑے فائنل ہوتے ہیں جب کوئی اگر کسی بھی سرکاری امارت کی طرف یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف جائے گا تو ہم اس کو وارننگ دیں گے سپیکر کے طرح اس کے بعد ہم ہوای فائرنگ کریں گے اور اس کے بعد ایس او پی کے مطابق اس پہ کام کیا جائے گا حالانکہ جب میں وہ پریس کانفرنس سن رہا تھا مجھے لگا کہ یہ ابھی اس کی کوئی اچھی سی دلیل دیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ یہ جو اٹیک ہوا تھا اس پہ کور کمانڈر ہاؤس پہ اس میں جن لوگوں کو اندر دھرا گیا یہ ان پہ بات جائے گے وہ کرتے کرتے اپنی بات کو ہی کاؤنٹر کر گئے آپ اس کو دوبارہ چلا کے سن لیں آپ دیکھیں پاکستان کو اگر آپ نے آگے لے کے چلنا ہے تو آپ کو اس ملک میں سے دہشت گردی جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہی ہے نا اس کو باند کرنا پڑے گا آپ اصل دہشت گردوں کی طرف جائیں ساری اب ہم آپ کے ساتھ چھڑی ہوگی ہم بھی پارلیمنٹیریانز ہم آپ کے ساتھ چھڑے ہوں گے ہم اپنی پوڈ کے ساتھ چھڑے ہوں گے اگر یہ بیرونی دشمنوں کے ساتھ لڑائی ہوگی تو ہم کیوں نہیں کھڑے ہوں گے اب سارا دن تو ہمارے اپنے گھروں پہ یہ ٹیک ہو رہے ہیں وہ گومنٹ کر رہی ہے کون کر رہے ہیں ہر روز ہمارے بندے ابڈکٹ ہو رہے ہیں دو دو مینے بندوں کو پتہ نہیں لگ رہا کون کہاں جا رہے ہیں تو دہشتگردی تو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے جن کو کہا جا رہے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل دہشتگردی کر رہے ہیں ریدہ آپ روز پروگرامز کرتے ہیں can you comprehend this situation جی میں علی صرف راز صاحب میں آپ کی بات کو اور جذوات کو سمجھ رہی ہوں میں پیپلز پارٹی کے موقف کی طرف بھی جاتی ہوں کیونکہ مجھے یہ بھی دیکھنا ہے بھی کہ پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے میر شبیر علی بجرانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں میں نے وہ بھی بجرانی صاحب پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے بلاول صاحب ایک طرف ہے اس وقت امریکہ میں اور زدائی صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں پریزیڈنٹ صاحب موجود ہیں کیا فیصلے ہو رہے ہیں آج اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے اس سے پہلے بھی وفاقی حکومت جا ہے وہ کابینہ کی لینے کے لیے اپروبر ایک پارٹی کو بین کرنے کی بات کر رہے ہیں جمہوریت کی پارٹی پارٹی اس وقت اس سارے سیچویشن کو دیکھ رہی ہیں اور شامل ہیں دیکھیں ماضی میں بھی ہم سب دیکھتے آئے ہیں کہ کس طرح سے چیزیں ہوتی رہی ہیں یہ کوئی پہلی دفعہ پاکستان کے اندر نہیں ہو رہا ہے کہ جمہوری پارٹی کے ساتھ کس طرح سے اس وقت تمام تر حالات اور موجودہ صورتحال میں چیزیں چل رہی ہیں لیکن سوال اگین یہی ہے کہ اس ساری صورتحال میں ایک ڈیالوگ کی طرف جانے کے بجائے اگر یہ لڑائی اسی طرح سے چلتی رہی تو کیا is it good for democracy in پاکستان جی شبیر علی بجرانی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو بجرانی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے بجرانی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے مجھے شبیر علی بجرانی صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے میں کمر السلام صاحب پہ دوبارہ جاؤں گی کمر السلام صاحب اب دیکھیں یہ جو باتیں علی صرفراہ صاحب کہہ رہے ہیں اور یہی سوال پوری قوم پوچھ رہی ہے کہ حکومت آپ کی ہے ابھی سے کچھ دیر پہلے ایک statement آیا وزارت داخلہ کا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ رعوب حسن احمد وقاض گرفتار ہیں اور پی ٹی آئی ریاست مخالف پروپیگنڈے میں ملوث ہے ٹھیک ہے آج بھی آپ نے چھاپا مار لیا اس کو دیجیٹل ڈیشت گرڈی کا آپ نے ایک نیا terminology بھی introduce کرا دیا ملک کے اندر بہت اچھی بات ہے یہ صحیح چیز اچھی ہے نومے کے واقعات بھی ہیں لیکن نومے کو بھی اب ایک سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس شواہد ہوں گے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی فلہ جگہ کو جلاد دیا فلہ جگہ کو توڑ دیا شہید کر دیا ان ساری چیزوں کے ٹھوہ شواہد ہوں گے یقینی طور پر تو آپ کے پاس جو شواہد ہے حکومت کے پاس وہ آپ کوٹس میں لے جا کے کیوں نہیں لوگوں کے خلاف لے جاتے اور اس میں لوگوں کو سزا کرا دیتے ٹرائلز چل رہے ہیں ایک سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا کوئی چیز آپ کے پاس ایسی ہوتی نہیں ہے جو ثبوت کے طور پر آپ ماں دیں آپ کا ماں جو حکومتی وکیل ہوتا ہے یا حکومتی نمائندہ جو ہوتا ہے وہ جو ہے وہ وہاں پہ کیس ہار جاتا ہے تو سائفرز ایسے کیس پہ بھی ہمیں نظر آیا بہت سائی چیزوں میں ہمیں نظر آیا تو پھر یہ اصل میں جب حکومت اگر ہینڈل ہی نہیں کرے گی اپنی چیزوں کو تو پھر کس طرح سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ صرف یہ بیان بازی سے چیزوں ہو جائیں گی یہ ابھی جو پچھلے اچھے سات منٹ میں میں گفتگو سن رہا تھا جی تو صرف راز صاحب کی بھی اور پھر تمہی دیا بھی ساتھ تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا پتہ نہیں وہ برمحل ہے برموقع ہے یا نہیں ہے وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ جمالِ یار میں رنگوں کا انتزاج تو دیکھ جمالِ یار میں رنگوں کا انتزاج تو دیکھ سفید جھوٹ ہے ظالم کے سرخوں پر تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جتنی انہوں نے کہا کہ روز بندے اٹھائے جا رہے ہیں فلان کیا جا رہے ہیں یہ جو اگزائجریشنز ہیں وہ جو ایک رائی کا پہاڑ بنانا یا میکنگ اماؤنٹین اوٹ اف امول ہل یہ وطیرہ بن گیا کہ ان چیزوں کو بڑھا چڑھا کے اور بیان کرنا اچھا آپ یہ کہہ رہے ایسا نہیں ہے ایم ام عالم کا آپ یہ کہہ رہے ایسا نہیں ہے ایم ام عالم کا ٹھوٹا ہوا آپ یہ کہہ رہے کمر سلام صاحب کہ ایسا نہیں ہو رہا نو بڑی اس پکڈ اپ تو یہ پھر میں کیسے کس کلیے چل رہے ہیں پھر میں مہا پرپیٹیشنز کیوں لگی ہے میری سوال ہے دیکھیں آپ نے اتنا لمبا سوال کیا تو سوال اور جواب کا تناسو بہمومن ایک چار کا تو ہوتا ہے نا جی مبارک بڑی اس کے لیے آپ یہ کوئی کامانا نہیں کہا ہے کہ میں اس مجھے اور آپ کے پاس آجاہ سے آجاہ کرنے کے اقتنی کا سکتہ ہے کسی نہیں مجھے کیا تو اگر آپ نے اور کے ساتھا دیا تو آپ کیوں کوئی کامانا نہیں کہا وہ ہیں جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے آپ ادالتوں کے پاس سیاسی کیسوں سے فرصت ہوگی تو وہ مقدمات سنیں گے ادالتیں بری ہوئی ہیں اور ایک ایک دہشتگردی کی قورت میں اور ایک ایک دیگر ادالتوں میں ہزاروں کے اسحاب مقدمات ہیں آپ ذرا ان کوٹس ان کیسز کی پروسیڈنگز تو دیکھ لیں کہ یہ کوئی ایک دادا جاتا ہے عدالت سے انصاف لینے کے لیے اور پوتے کو ملتا ہے تو یہ ذرا ان کیسز کی تمام کی ان میں ان کیسز میں کوئی بریت نہیں ہوئی ناو میں ہی کہ کسی کیس میں یہ بڑی خام قسم کی غلط فہمی ہے یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ میں سنی سنائی باتوں پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے یہ جتنے کیسز ہیں اس وقت کوٹس میں وہ پروسس کے اندر ہیں بیلز ہوئی ہیں زمانتیں ہوئی ہیں زمانت تو ملزم کا حق ہوتا ہے آفٹر سرٹن ٹائم کے اس کی بیل ہو جائے لیکن وہ کیسز میں کہیں بھی ایکویٹل نہیں ہوا ایک تو یہ اس کو دیکھ لیں کہ نو میں ہی کہ کسی کیس میں اکا دکا کوئی اگر کوئی شخص اپنی گرازری کی وجہ سے وہاں سے لیکن کسی کیس کا جتنے انٹی ٹیررس کوٹس میں کیسز ہیں چاروں صوبوں میں مختلف جگہ وہاں پہ ایکویٹل نہیں ہوا تو دیار اندہ کوٹ آپ کے اس سوال کا پرٹیننٹ جواب یہ ہے آپ نے چونکہ ثبوت مانگا تھا تو میں نے اس لئے کہا تو پرٹیننٹ جواب یہی ہے کہ دیار اندہ کوٹ اور اس میں سے کہیں کسی کیس کیا ایکویٹل نہیں ہوا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی جیسے میں نے بتایا کہ کہنے کا مطلب یہ کوئی بندوق سے ساری دہشتگردیاں نہیں ہوتی جب ایک مارکہ برپا ہو دہشتگردی کامن و سکون کا آپ اس وقت سٹوڈیو میں پروگرام کر رہے ہیں میں آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اور بڑے سکون سے جواب دے رہا ہوں تو یہ اس لئے ہے کہ کوئی دیکھنے والا ہے ورنہ تو اس اس عدم استحکام میں کیا ممکن تھا کہ شہروں میں سیٹی ٹو سیٹی ٹریبلنگ ہو رہی ہوتی تو یہ امن اور سکون اسی سیکیورٹی فورسز کے اور مسلحہ افواج کے مرہون منت ہے ہمیں بہت اختلافات تھے رہے ہیں شخصیات کے ساتھ جنرل زیاء الحق کے ساتھ جنرل مشرف کے ساتھ بیسیت اپلٹیکل ورکر میں اپنی ذات کی بھی بات کروں یہ رہے ہیں جنرل کمر جعوید باجوا کے ساتھ لیکن ہم نے ان شخصیات کی حد تک ضرور کی ہے کہیں پہ شہدہ کا مزاک نہیں اڑایا کہیں پہ ہم نے وہ کام نہیں کیا کہ جو بیرونی ایجنڈے کا حصہ تھا گزاری صرف اتنی ہے کہ اس وقت بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ وہ جو سپلٹ ملک ہے اس کا بھی تا کوئی کوئی گیا نہیں وہ جب چڑیاں چوک جائیں کھیر پھر مشکل ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اٹ لیسٹ ان دو ایجنڈاز پہ ملکی استحکام پہ اور معیشت پہ تو اٹ لیسٹ جو ہے وہ نہ کریں میں نے مثال ایک تازہ دی جس کی بنیاد پہ کہ بنو واقعے پہ تصویریں کس نے لگائیں وہ اکاؤنٹس ڈیٹرمنٹ کر لیں یا تو ٹوٹلی طریقہ انصاف کے لوگ ان اکاؤنٹس سے بریت کا اظہار کریں کہیں جی کہ یہ ہم ان سے مبرہ ہیں یہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے لا تعلقی کا اظہار کریں اور یا انہیں اون کریں تو یہ بسیکلی تو جھگڑا تو آج کا یہی ہے کہ اس وقت دہشتگردی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے سپورٹ کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ان کے حق میں وہ نارے لگا رہے ہیں طریقہ یہ ہے کہ ان کے خلاف لڑنے والی فورسز کو بے توقیر کر رہے ہیں اور یہ بنو واقعے کی تصاویر دیکھ لیں جالی تصاویر کے ذریعے یہ ظاہر کیا گیا کہ سینکڑوں اموات ہو گئی یہ میں گزار ہوں بجرانی صاحب کو وہ آواز آ رہی ہے شبیر علی بجرانی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری جی شبیر علی بجرانی صاحب آپ مجھے سن سکتے مجھے برکل بھی آواز نہیں آ رہی ہے بجرانی صاحب کی کہ میں ان کی طرف جاؤں اور پیپلز پارٹی کا موقع فلوں کہ جی پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے ساری سیٹویشن میں کیونکہ بار بار سوال گئی ہو رہا ہے اس وقت بلاول صاحب جائے وہ ہے نہیں ملک کے اندر صدرزداری اس وقت موجود ہے لیکن کیا وہ کر رہے ہیں ایسا اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیونکہ ایک اشائیہ بھی بلایا گیا ان کی طرف سے پچھلے دنوں اور جیس کی بھی بڑی خبر تھی لیکن کیا پیپلز پارٹی بھی اس کے حق میں ہے کہ لگا دی جائے بین پاکستان تحریک انصاف پہ اور وہ مسلمی قنون کے اس فیصلے کے ساتھ حکومت کے اس فیصلے کے ساتھ کیا برابر کی شریک ہے یہ ایک اہم بہت بڑا سوال ہے میں علی صرفراہ صاحب کی طرف واپس جاؤں گی علی صرفراہ صاحب اچھا میں آپ کی طرف آتی ہوں بجرانی صاحب کو آواز آ رہی ہے اب میری جی جی آ رہی ہے اچھا میں دو دفعہ سوال کر چکی ہوں بجرانی صاحب لیکن آپ کی طرف سے جواب مجھے نہیں ملا ہے میں تیسی دفعہ آ رہی ہوں آپ کی طرف یہ اب بجرانی صاحب پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے چیرمن صاحب اس وقت امریکہ میں ہے بلاول صاحب لیکن زدائی صاحب یہاں پر موڈود ہے کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف پر پابندی لگانی چاہیے یہ ابھی دیکھیں اس چیز کی نویت دیکھنی چاہیے کہ ہمارا جو بلک میں صحیح حالات ہیں اور جو یہ بنو انسیڈنٹ ہوا ہے اور ان کے جو تعلقات یا ان کے کونٹیکٹس اگر اس طرح کی کلجم تنظیموں کے ساتھ ہوں گے کسی بھی پارٹی سے تو لازمی اس پر ایکشن تو ہوگا اب اس کی میرے خیال سے میرا جو خیال ہے کہ ایک جوڈیشن انکوائری کرائی جائے بہتر یہی ہے کہ اس پورے واقعے کی اور جوڈیشن انکوائری میں جو بھی اس میں آئیں فیکٹ فائنڈنگ اس کے بنیاد سے پھر اس پر ایکشن بھی لیا جائے اور اس سے ایک عمل درامت بھی کیا جائے تو یہ چیزیں بھی کبھل از وقت ہے آج آپ نے دیکھا کہ اس انسیڈنٹ پہ بنوالے پہ سی آئی ایس پی آر کا جو سیٹمنٹ بھی آیا ہے جو باتیں ہوئی ہیں تو یہ شہر چیزیں انہوں نے کافی کلیر کی ہیں بٹ آئی ٹھنک اس طرف سے بھی ورجن جو ہے سنا جائے اور ایک جوڈیشن انکوائری بہتر طریقے سے اپنا کام انجام دے اچھی نویت کے جو ہمارے جوڈیشن کے آئیر لیول کے ججز ہیں ان کو کمیٹی فریم کر کے پرائیم سر صاحب کو ایک کمیٹی کونسٹیٹوٹ کرنی چاہیے اور اس کی ایک فری فیر انکوائری ہو تاکہ عمام کو قوم کو ایک صحیح پتہ بھی چلے اور اس انسیڈنٹ کا سب کو آگاہ بھی کیا جائے کہ یہ اصل باقیہ ہوا کیا ہے ٹھیک ہے آنی سر فران صاحب آپ کی طرف آؤں گی لارچ کومنٹ آپ سے لینا چاہوں گی جوڈیشن انکوائری کی جو بات ابھی کیا ہے کمیٹی کی جو بات کی ہے یہ ترجمان وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ اس معاملے پر جی آئی ٹی بنائی جا رہی ہے اپتدائی تفتیش اور ڈیجنل مواد کی روشنی پر چھام بغبارہ گیا ہے خاص طور پر اس سارے معاملے پر اور جو آج کی گرفتاری بھی بنی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ ڈیجنل انکوائری تو اس ملک میں بہت ساری چیزوں کی ہونی چاہیے مجھے دیگر ہی سمجھا رہی ہے گالیاں دینے کے علاوہ پچھلے بیس سال سیاست اور کی کوئی نہیں فوج سے ہی بینیفٹ لیے سارے اور بار بار فوج کو گالیاں نکالیں اور آج یہ شکست خردہ جماعتیں پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے اوپر ہر جو چیز غلط ہوتی اس ملک میں اس کا الزام اٹھا کے پی ٹی آئی پہ ڈالنے پہ لگے ہوئے ان کے تو سیاستی فیچر ہے کوئی نہیں جہاں تک رہے گی پاکستان کی اتنی بڑی جماعت کو یہ پورے پاکستان کو بہن کرنے والی بات ہے نائنٹی وائی پرسنٹ فالوئنگ صرف پی ٹی آئی کی ہے پاکستان میں میرے حساب سے کسی کا باپ بھی پی ٹی آئی کو بہن نہیں کر سکتا اور یہ جو جماعتیں ساری عمر جمہوریت جمہوریت کرتی رہی ہیں ان کو کوئی شرم آنی چاہیے ان کو زیب دیتی ہیں یہ باتیں کہ اگر آپ الیکشن لگنے کے میدان میں اگر بالکل فارغ ہو چکے ہیں اور آپ کی پبلک بولنگ نہیں ہے تو آپ یہ آخری حربے کے طور پر پوری جمہوریت کا جنازہ نکالنے کو تلے ہوئے یہ بھی فلانا ایکشن تو ہوگا جیوڈیشنل کمیشن پہلے اس بات پہ بھی بنا لیں کہ اس ملک کے اندر ایک الیکشن کیا ہوا ہے جو کہ جس کے اندر سپریم آف کورٹ آف پاکستان کے ایوری سنگل جج اس کنونسڈ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان انہوں نے کہہ دیا ہوا کہ الیکشن کمیشن نے مس انٹرپٹیشن کر کے پی ٹی آئی کو جماعت ڈیکلیئر نہیں کیا انہوں نے کہیں نہیں کہا تھا کہ پی ٹی آئی ایک جماعت نہیں ہے سارے ملک کا سسٹم اجڑ گیا پچھلے چھے مینے سے اور آج جا کے سپریم کورٹ کو دوبارہ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے اور اس میں ایک جج کی بھی ایکسپشن نہیں ہے اور الیکشن کمیشن کو پوچھنے والا نہیں ہے آرٹیکل سکس لگائے نہیں الیکشن کمیشن کے اوپر جوڈیشن کمیشن پہلے اس کی کریں وہاں جوڈیشن کمیشن جب بنے گا اور آرٹیکل سکس لگے گا الیکشن کمیشن کے اوپر اس کے بعد یہ جو بزراء بیٹے آج کہہ رہے ہیں نہیں کہ جوڈیشن کمیشن بنایا جائے گا اس الیکشن کو اگر ساتھ سترے طریقے سے ہر چیز کو ریورٹ کر دیا جائے تو یہ جو آج وزیر صاحب یہ بیان دے رہے ہیں یہ پانچ دار ووٹ لے کے اپنے گھر پہ ساتھویں نمبر کی پوزیشن کے اہمینے بھی نہ ہو جو یہاں بیٹے بیان بازی کر رہے ہیں جوڈیشن کمیشن بنانا ہے بنا لیں اس میں ہمیں کیا اتراز ہے اگر بنو میں اگر کسی کو اگر کوئی ناجائز اگر کوئی بندہ مار گیا ہے تو میں تو ایزا پاکستانی یہی کہوں گا کہ یار یہ ظلم ہوا ہے اگر وہاں پہ اگر کسی نے کوئی چیز ایک گیجریٹ کر دیا تو اس کو دین سدا مجھے تو کوئی اتراز نہیں ہے لیکن ان کی تو ساری سیاست اب اس وقت پی ٹی آئی کو بین کرنے کے اردگرد گھوم رہی ہے خواب کی یہ سیاسی جماعتیں ہیں ای فیل تو انڈرسینڈ کہ اپنے آپ کو جبوری کہتے کہتے ہیں خود کیوں نہیں ڈوب کے مر جاتے ہیں رات کو جب اپنی خود اعتصابی کرتے ہیں کہ کیا لیول ہو گیا ہے ان جماعتوں کا ملک و قوم میں جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے اس کو پاکستان کا ہر شخص ہر فرد دیکھ رہا ہے اس وقت سیاسی منظر نام میں پہ ہر قوم کے ملوت و فرد کی نظر ہے اور وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں اس ساری سیٹویشن کا اسی کے ساتھ اپنی مجھبان رسفیہ کو دیجئے اجازت پاکستان زندہ بات موسیقی